حکیم سعید شہید میں تین حیران کن خوبیاں تھی یہ سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو شہید ہوئے آج انہیں دنیا سے رخصت ہوئے اکیس سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے ان اکیس برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب میں نے حکیم صاحب اور ان کی تین خوبیوں کو یاد نہ کیا ہو یہ مجھ سمیت ان ہزاروں لوگوں کے موسن ہیں جنتہ کی خوبیاں پہنچیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں ان کی لائف اور مائنڈ دونوں چینج ہو گئے سترہ اکتوبر کو حکیم صاحب کی برسی تھی میں ہر سال خموشی کے ساتھ ان کی برسی مناتا ہوں دعا کرتا ہوں سارا دن ان کی کتابیں پڑھتا ہوں پرانے نوٹس نکال کر دیکھتا ہوں اور حکیم صاحب کو ان کی تلسماتی مسکراہت کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھا دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگلے سال بھی حکیم صاحب کی ہدایت پر عمل کی کوشش کروں گا تاہم میں یہ اطراف بھی کرتا چلوں کہ کوشش کے باوجود حکیم صاحب کی ایک بھی خوبی پیدا نہیں کر سکا حکیم صاحب واقعی حکیم صاحب تھے ہم میں سے کوئی انجیسہ نہیں بن سکتا اور شاید ہمارے ملک کو انجیسہ کوئی دوسرا شخص بھی نصیب نہ ہو سکے حکیم صاحب میں لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے اور تعلق کو نبھانے کی غیر معمولی صلاحیت تھی وہ نکم میں ترین لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلا لیتے تھے میں نے ان سے ایک دن پوچھا حکیم صاحب آپ کے اردگرد پرانے لوگ زیادہ ہیں اب نئے لوگوں کو ٹرائی کیوں نہیں کرتے وہ ہنس کر بولے میں اپنے ادارے کے لوگوں کو اپنا خاندان سمجھتا ہوں اور خاندان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا رشتے عمر بھر کے ہوتے ہیں آپ آتے جاتے چلتے پھرتے چچا مامو یا پوپھی تبدیل نہیں کر سکتے میری زندگی میں بھی جو آ گیا وہ بس آ گیا اور میرے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا مجھے یہ بات اس سے سمجھ نہیں آئی لیکن آہستہ آہستہ پتا چلا کہ آپ کتنے اچھے ہیں یہ فیصلہ آپ کے ساتھی آپ کے ملازمین کرتے ہیں میں بیس برسوں سے سیلف دیولپمنٹ سیلف ہیلپ گرومنگ اور موٹیویشن کا کام کر رہا ہوں میں اکسس سیشنز میں اپنے مہمانوں کو حکیم سعید کی مثال دیتا ہوں اور پھر عرض کرتا ہوں آپ نے اگر کسی شخص کو جج کرنا ہو تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے دوست اس کے ملازم اور اس کا ادارہ کتنا پرانا ہے آپ چند منٹوں میں نتیجے پر پہن جائیں گے ہم میں سے جو لوگ جلدی جلدی دوست ملازم اور ادارے تبدیل کرتے ہیں وہ لوگ متوازن بھی نہیں ہوتے وفادار بھی نہیں اور باعتماد بھی نہیں آپ خود فیصلہ کیجئے جو شخص اپنے دوستوں اپنے ملازموں اور اپنے دفتر کو اپنا نہیں بنا سکا وہ کسی کا ساتھ کیا نبھائے گا اور کسی کے ساتھ کیا چل سکے گا حکیم سعید میں یہ حیران کن خوبیاں تھی آپ کو آج بھی ہم درد میں ایسے بزرگ ملیں گے جو این جوانی میں حکیم صاحب کے پاس آئے اور حکیم صاحب کی شہادت کے بعد بھی ان سے وابستہ رہے یہ پاکستان کا واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس میں لوگ پینشن لے کر ریٹائر ہوتے ہیں حکیم صاحب کی دوسری خوبی وقت کا استعمال تھا اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہر شخص کو برابر وقت دیتا ہے آپ اور میں ہوں یا پھر صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہوں ہم سب کے پاس ایک جتنا دن اور ایک جیسے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ پتھر بن کر راستے کے کنکر بن جاتے ہیں کیوں؟ فرق صرف وقت کے استعمال کا ہوتا ہے آگے نکلنے والے چوبیس گھنٹوں کو مکمل استعمال کرتے ہیں جبکہ پیچھے رہ جانے والے وقت کو زائع کر دیتے ہیں حکیم صاحب دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کوئی لمحہ زائع نہیں کیا حکیم صاحب نے ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے اداروں کے ساتھ دو سو کتابیں لکھی یہ ہمدرد صحت اور بچوں کے لیے نونحال جیسے میکزینز بھی نکالتے تھے یہ پوری زندگی مطب بھی جاتے رہے مریض بھی دیکھتے رہے سنکڑوں عدویات بھی بنائیں روح افضاد جیسا مشروب مشرق بھی ایجاد کیا اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہر خط بھی پڑھتے تھے اور اس کا اپنے ہاتھ سے جواب بھی لکھتے تھے آپ کمال دیکھئے اب تک حکیم سعید کے ہاتھ کے لکھے ہوئے لاکھ سے زیادہ خطوط جمع ہو چکے ہیں آپ زندگی میں ایک لاکھ خط پڑھ اور لکھ کر دکھا دیجئے میں آپ کے ہاتھ جھوم لوں گا لیکن حکیم صاحب نے یہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ہمدر جیسے ادارے بھی بناتے رہے کیا یہ کمال نہیں میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ یہ سب کچھ کیسے منیج کر لیتے ہیں وہ بولے کہ میں وقت زیادہ نہیں کرتا میں ایک ایک لمحے کو زندگی جتنا اہم سمجھتا ہوں وہ گاڑی میں ہوتے تھے یا جہاز میں وہ مسلسل لکھتے رہتے تھے وہ رزانہ کی ڈاک ساتھ لے کر سفر کرتے تھے وہ جہاں وقت پاتے تھے خط نکالتے تھے پڑھتے تھے اس کے پیچھے جواب لکھتے تھے حکیم صاحب نے چالیس سے زائد ممالک کا سفر بھی کیا وہ فرماتے تھے تم اگر اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو تم دنیا دیکھو تمہیں زمین کا چپا چپا حیران کر دے گا وہ انیس سو بیس میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اٹھانوے میں شہید کر دئیے گئے ان کی عمر اٹھتر سال تھی وہ جاتے جاتے ثابت کر گئے کہ ہم اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہیں تو اٹھتر سال بھی کم نہیں ہوتے ہم ان اٹھتر برسوں میں بھی دنیا کو حیران کر سکتے ہیں میں نے حکیم صعید کے بعد والمارٹ کے مالک سیم والٹن میں یہ خوبی دیکھی ان کے سٹورز کی تعداد گیارہ ہزار ساتھ سو چھا سٹھ ہے اگر ہم والمارٹ کے تمام برینڈز کمپنیوں کے آوٹلیٹس اور دفتر بھی ان میں شامل کر لیں تو یہ تعداد تئیس ہزار بن جاتی ہے آپ سیم والٹن کے امپائر کا اندازہ کیجئے والمارٹ کے ملازمین کے تعداد چوبیس لاکھ ہے پارکنگ کا کل رکبہ فلوریڈا سٹیٹ کے کل رکبے کے برابر ہے اگر سیم والٹن اگر روزانہ اپنے دفاتر کا دورہ شروع کر دیتا تو اسے واپس اپنے پہلے دفترانے میں 35 سال لگ جاتے سنانچہ حکیم صعید کی طرح سیم والٹن نے بھی ثابت کر دیا اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر ایک زندگی بھی کم نہیں ہوتی آپ 70-75 سال میں بھی کمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ نہ کرنا چاہیں تو پھر عمر خزر بھی کم پڑ جاتی ہے میں اس وقت ناپختہ جذباتی نوجوان تھا میں حکیم صاحب سے ملتا رہا اور وہ مجھ پر اثر انداز ہوتے رہے وہ مجھے کہتے تھے بیٹا کچھ بھی ہو جائے وقت ضائع نہ کرنا فضول گفتگو نہ کرنا لوگوں کو ناراض کرنے اور منانے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے آپ کسی کو ناراض نہ کرو کسی کو نہ مناؤ سب کے ساتھ اچھے ہو جاؤ وقت بچ جائے گا وہ کہتے تھے چگل خوری اور غیبت وقت اور توانائی دونوں کا زیاں ہے ان سے بچ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ کنیکشن حکیم صحید کی تیسری حیران کن خوبی تھی وہ جب بھی کسی تقریب میں جاتے تھے تو اس علاقے میں موجود اپنے مریضوں کے نام پتے مرض اور عدویات کی فہرست ساتھ لے جاتے تھے وہ فنکشن سے پہلے کسی نہ کسی مریض کا دروازہ بجا دیتے تھے اور مریض یا لوحکین حکیم صحید کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے وہ دیلیز پر کھڑے کھڑے پوچھتے تھے آپ فلان طریقہ کو میرے مطب پر تشریف لائے تھے میں نے آپ کو دوا دی تھی کیا آپ کو افاقہ ہوا تھا وہ مریض کا فیڈبیک بھی لکھ لیا کرتے تھے وہ اس کے بعد اگلے مریض کے گھر کی طرف نکل جاتے تھے وہ عمومن ہر فنکشن سے پہلے یا بعد میں چار پانچ مریضوں کے گھروں کا وزٹ کر لیا کرتے تھے یہ شاندار بزنس سٹریٹیجی تھی میں اب تک یہ سٹریٹیجی سینکرو لوگوں کو بتا اور سکھا چکا ہوں میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ حکیم سعید کی طرح اپنے گاہکوں سے رابطہ کیا کریں آپ ان سے فیڈبیک لیا کریں یہ فیڈبیک آپ کے بزنس میں اضافہ کرے گا لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے حکیم سعید کے معاملات یہ زندگی بھی شاندار تھے وہ جلدی جاگتے تھے صبح فجر کی نماز کے بعد کام شروع کر دیتے تھے مطلب کے دن روزہ رکھ کر مریض دیکھتے تھے وہ بہت کم کھاتے تھے وہ پوری زندگی کہتے رہے انسان کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا کافی ہوتا ہے وہ روزے کے بے انتہا ہامی تھے خود بھی روزہ رکھتے تھے مریضوں کو بھی تلقین کرتے تھے اور تھنڈے پانی سے نہاتے تھے میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا یہ سویزر لینڈ میں برباری کے دوران بھی تھنڈے پانی سے نہاتے رہے میں انہیں پیر مانتا تھا چنانچہ میں نے ٹرائی کیا اور بوری طرح بیمار ہو گیا میں نے ان سے شکوا کیا وہ ہنس کر بولے عادتیں آہستہ آہستہ بنتی ہیں آپ بھی آہستہ چلیں وہ کہا کرتے تھے کہ نہاتے وقت سب سے پہلے پاؤں پر پانی ڈالو بلخصوص سربیوں میں تھنڈے پانی سے پاؤں دھونے سے انسان کو نزلہ زکام نہیں ہوتا وہ چائے اور کولڈرنگز کو بیماریاں کہتے تھے نرمزاج تھے وہ سب کسا خوشگوار رہتے تھے لیکن اگر کوئی انہیں دعوت دے اور خود وقت پر وہاں موجود نہ ہوں یا کسی کا رویہ اچھا نہ ہو وہ بوری طرح مائنڈ کر جاتے تھے سابزادی کے گھر میں ایک کمرے میں رہتے تھے اور اس کمرے کا بقاعدہ کرایا دیتے تھے وہ حیران کن کردار تھے میں جب لوگوں کو رول موڈل کی تلاش میں دیکھتا ہوں تو مجھے حکیم سعید یاد آ جاتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں آپ کے پاس حکیم سعید جیسا شخص موجود تھا لیکن آپ پھر بھی رول موڈل تلاش کر رہے ہیں آپ سے بڑا بے وکوف کون ہے میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر حکیم سعید کو کورس کی کتابوں میں شامل کرتے ہیں ہماری ہر نسل کو حکیم سعید کی شخصیت سے واقف ہونا چاہیے یہ بھلائے جانے والے انسان نہیں تھے